پیجنز رہی ایک یہ رہی ان کو ہم آگے بچھے رکھیں گے جس طرح یہ سلیب رکھی ہوئی ہے ایک اس کے اس طرف رکھ دیں گے اس کو اس طرف رکھ دیں گے وہ اندر جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے وہ کس طرح رکھ کے دڑوے بنائے ہیں جب دڑوہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کی اس کو کمپلیٹ ویڈیو بھی بنا کے دکھا دیں گے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلیب ہم نے بنائے کس طرح تو باہر سے مٹی ہم نے لی بھوہ کہتے ہیں مطلب جو گندم کو مشین میں ڈالتے ہیں تو ایک طرف گندم کے جو مطلب پوری ایک شاک ہے اس کو جب مشین میں ڈالتے ہیں تو اسے گندم نکلتی ہے ایک طرف دوسری طرف توڑی نکلتی ہے تو وہ توڑی ہم نے اس مٹی کے اندر مکس کی اس کو گارہ بنایا گارہ بنانے کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں توڑے یہ اس کے نیچے بچھائے اس کے نیچے بچھانے کے بعد اس کے اوپر گارہ ڈالی گارہ ڈال کے اور یہ جو آپ کو ششم نظر آ رہا ہے ششم کا درخت یہ جو ٹالی ہے ٹالی کو ششم کہتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں نے سارے کو جو اس کی لکڑیاں میں نے کٹ لیں ان لکڑیاں کو کٹ کے میں نے وہ اس گارے کے اوپر یوں بچھایا اس کو اس طرف اور اس طرف اس گارہ کو بچھانے کے بعد یہ دیکھیں آپ لکڑیاں کو بچھانے کے بعد یہ لکڑیاں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو اور پھر اس کے اوپر میں نے گارہ مزید گارہ ڈال دی اور اس طرح پھر میں نے اس کی پہلے پہمائش لی تھی وہاں سے پہمائش لینے کے بعد پھر میں نے اس کو یہاں پہ بنایا ہے اور وہ جو پہلے میں نے رکھی ہوئی اندر وہ تو کچھ مطلب گیلی ہی تھی اسی وقت میں نے ان کو رکھ دیا تھا درمیان میں سپورٹ دے کے اب وہ میں نے ادھے سے بینٹیں ہٹا دی ہیں اور یہ جو ہے اس کو ہم آج رکھیں گے تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ سلیب میں نے تیار کیا سے کی ہے اور دڑوہ میں نے کیسے تیار کیا وہ میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں اسلام علیکم فرینڈز تو جس طرح کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کبوتروں کا یہ جو دڑوہ بنانا تھا یہاں پہ پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں تو کچھ اور سین ہے یہاں پہ دڑوہ نہیں ہے بلکہ میں نے کچھ اور سیٹنگ کیا رکھی ہے تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار کبوتروں کا میں فری اوف کوسٹ دڑوہ بناؤں میں گھر میں موجود چیزوں سے استفادہ کر سکوں ان سے ہی پائدہ لے سکوں تو پھر میں نے جس طرح کے سلیب بنائی ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں دکھائی ہے آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ جو سلیب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک فرنڈ پہ ہے ایک بیک پہ اور اسی طرح ایک فرنڈ پہ بیک پہ یہ چار سلیبیں یہ ہیں اور یہ چھت جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے فریج فریج کا یہ مطلب سائڈ والا گتہ ہے جو کہ میں نے ان کی چھت کے طور پر استعمال کر لیا یہ دیکھیں کتنی بڑی چھت کے طور پر یہ ادھر کام میں آ گیا تو اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سلیب کیسے تیار کی گارہ جو ہے مٹی بولی اس میں تھوڑی سی توڑی ملائی توڑی ملانے کے بعد اس گارہ کو نرم ہونے دیا اور اس گارہ یہاں سے اس کی میں نے پرمائش پہلے لے لی تھی اور زمین پہ گارہ بچھائی اس کے بعد یہ جو آپ کو شیشم کا درخت نظر آ رہا ہے اس کو سارے کو میں نے کار دیا اور اس کی لکڑیاں میں نے اس گارے کے اوپر بچھا کے دوبارہ پھر اس کے اوپر گارہ ڈال دی اور یوں یہ تقریباً دو انچ موٹی یا ڈیرڈ انچ موٹی تقریباً ڈیرڈ سے دو انچ موٹی یہ سلیب میں نے تیار کی ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا خوش کھونے کے بعد میں نے یہاں پہ لگا دیا تو اب میں نے کیا کیا میں نے یہ کیا کہ ادھر اس سائیڈ پہ یہ اٹھیں لگا دیں تاکہ ان کو پر سلیب آ سکے درمیان میں اٹھیں لگا دیں تاکہ اس کے دو پورشن ہو سکے اس طرح یہ اٹھیں لگا دیں تاکہ یہاں پر بھی سلیب آ سکے اور یہ سائیڈ والی دیوار بن سکے تو اس طرح میں نے یہ اس کا نیچے والا حصہ بنایا یہ اس کی چھٹ بن گئی اور یہاں پر بھی ایک دو پورشن بن گئے اور یہاں پر بھی دو پورشن بن گئے اور یہ پینجرا میرے پاس موجود تھا جس کی چھت نہیں آئی ہوئی تھی تو میں نے یہ گتے جو ہیں یہ اس کی ایزا ٹاپ روف کے طور پر استعمال کر لیے اور یہ دیکھیں یہاں سے پینچیز آنسٹریلین بجیز وغیرہ ہم رکھیں گے تو وہ تو نکل جائیں گے لیکن پیجن کو اگر ہم اس میں رکھیں گے تو پیجن اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ابھی انشاءاللہ جو میں کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیوز میں دیکھیں گے وہ سین یہ ہے کہ یہ جو کبورتر ہیں یہ آپس میں ہلکے پھل کی فائٹ کرتے ہیں ہلکے پھل کی کیا کبھی کبھی تو بہت اگریسی فائٹ کرتے ہیں اور یہ پیجن میں نے مختلف جگہ پر رکھے ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے بھی موجود ہیں یہ مختلف جگہ میں نے رکھے ہوئے ہیں تو میرے پاس تین بڑے جوڑے ہیں اور میں نے یہ آٹھ کھانے بنائے ہیں اور ٹوٹل میں پاس مطلب پانچ جوڑے ہیں تو میں ان اس کے جو یہ آپ کو نظر آرہا ہے دربا اس کے اندر میں ان سب کو ڈال کے کبورتروں کو پیر بائے پیر رکھے اور اس کے فرنٹ پر جالی لگا دوں گا اس جالی کے پھر میں نے دروازے بنانے ہیں ان دروازوں کو بنانے کے بعد میں نے اس کے اندر اس طرح کے جو پانی کے برتن ہیں وہ والے رکھ دینے ہیں اور ایک پانی کے لیے ایک دانے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ میں سوپ فوڈ کے لیے بھی ایک برتن رکھوں تو کم از کم میں نے یہ دو دو برتن ادھر لگا دینے ہیں اب ہونا کیا ہے یہ چیزیں مجھے بلکل فری پڑی ہیں یہ گھر میں موجود تھی اور سلیب میں نے بنائی وہ بھی فری میں ہی بنی ہے اور جالی میں نے لے کے آنی ہے وہ جتنے کی دیا ہے دو چار سو پانچ سو پانچ سو سے تک ہے کم کی آئے گی اور ان کے لیے جالی تو وہ جالی میں نے اس کے فرنٹ پر لگا دینی ہے اور تروازے بنا دینے ہیں برٹن ڈک دینے ہیں اور پیچھے میں نے اس طرح گھر کے انٹے لگا دینی ہے تاکہ جہاں پہ کبوتر بریڈ کر سکے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ایک پیار نے بریڈ کر رکھی ہے دوسرے پیار کی مریڈ میں نے آپ کو سوچے پہلے دکھائی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اٹھے لگا دینی ہے تاکہ اس کے اندر یہ اس طرح گھاس وغیرہ اکٹھا کر کے بریڈ کر سکے اور یہاں پہ یہ جو فی میل اگر انٹوں بیٹھے تو میل اگر انٹوں بیٹھے تو فی میل سائیڈ پہ آگے بیٹھ سکتی ہے اور ان کے فلائی کے لیے بھی یہ تقریباً جگہ کافی ہے تو اس طرح یہ سین ہے انشاءاللہ عزہ و جل میں نے ان کے اندر ایک ایک جوڑا چھوڑ دینا ہے اور اس طرح یہ اس کے اندر چھے جوڑے ان میں دو کھانے دو دو چھے اور دو یہ آٹھ آٹھ جوڑے کبوتروں کے اس کے اندر ایزی لی آ سکتے ہیں تو اب ہونا یہ ہے اب میں نے اس کو کچھ اس ترتیب سے بنایا ہے کہ یہ میں نے کونے میں بنایا ہے یہاں سے یہ جو وینڈو ہے اس کی بھی روشنی اس کو ڈائریکٹلی پہنچ سکتی ہے اس وینڈو کی بھی اور اس کے اندر یوں اندھیرہ نہیں ہوگا نمبر وان نمبر ٹو یہاں سے یہ دروازہ کھلا رہتا ہے یہ جالی میں نے لگا رکھے یہاں سے بھی روشنی مل سکتی ہے اور یہ بلب لگا رکھے یہاں سے بھی ان کے اندر روشنی ایزی لی جا سکتی ہے تو اس طرح میں نے اس کو بنایا ہے اگر میں اس کو اس رکھ پہ بنا دیتا مطلب اس دیوار کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ مو کر کے میں اگر بنا دیتا ان مطلب کھانوں کو تو وہاں پہ روشنی نہیں جانی تھی اور برڈ کے لیے جہاں پہ پرائیویسی ضروری ہے وہاں پہ ہلکی فل کی روشنی بھی ضروری ہے اور برڈ جب اکیلے ہوتے تو ان کو پرائیویسی ویسی مل جاتی ہے میں کونسا کمرے کے اندر سارا دن رہتا ہوں تو یہ سین ہے یہاں پہ انشاءاللہ میں نے پیر بھائے پیر ان کو چھوڑ کے اس کی جالی لگا کے ابھی مزید تھوڑی سی وہاں پہ دیکھیں مٹی جو ہے وہ باقی ہے گارہ اس کو میں بنانے کے بعد اس کی تھوڑی سی لبائی کروں گا تاکہ یہاں پہ تھوڑی سی خوبصورتی آسکے یہ اچھے لگ سکیں اور پھر میں نے یہاں پہ جالی لگا دینی ہے جالی لگا کے دروازے بنا کے اور اس کو بہت اچھا سا پیارہ سا کر کے اور پھر آپ کو میں نے دکھانا ہے تو امید ہے پرینڈز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دڑوہ بنانے کا لوفٹ بنانے کا آئیڈیا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ذرا سی کوشش کریں تو اس طرح کا لوفٹ جو ہے دڑوہ جو ہے کھڑا وہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پرینڈز ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک دعویوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ